لیبنان میں حزباللہ کے مخیعہ حسن نصر اللہ کو سپورد خاک کرنے کے بعد ایران کے سروچنیتہ آیات اللہ علی خامنہی نے تہران کی گرینڈ مسجد میں ایک لمبی تقریر کی اسرائیل حماس جنگ کے قریب ایک سال بٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب خائمنہی نے اتنی بڑی تقریر کی ہے اس تقریر میں ہزاروں کی بھیر کے سامنے آیات اللہ علی خامنہی نے جو باتیں بولی ہے وہ دنیا کے لیے بخد ڈراؤنی ہے وجہ سے پیا ہے کہ ایک لائم نے خامنہی نے یہ حصاف کر دیا ہے کہ چاہیں جو ہو جائے وہ لبنان کے ساتھ ہے اور ضرورت پڑھنے پر وہ اسرائیل کے خلاف اور بھی خملہ کرنے کی تیاری ہے آپ کو اجازہ ہے کہ ایران کے سپریم نتہ آیات اللہ علی خامنہی نے شکروبار کو تہران کی گرینڈ مسجد میں نماز پڑھائی اس دوران اپنے سمبودن میں خامنہی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے ایک جھوٹ ہونے اور قرآن کے بتائے راستے پر چلنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اس دوران انہوں نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کو جواب دیا ہے اور آگے بھی جواب دیا جائے گا خامنہی کا گرینڈ مسجد سے یہ سمبودن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ قریب پانچ سال بعد انہوں نے یہاں آ کر نماز پڑھائی اور اپنی بات رکھی ہے اس سے پہلے جنوری دوہزار بیس میں وہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے وہی خامنہی نے آگے کہا کہ دنیا بھر میں اسلام کے دشمن اس تلاش میں لگے ہیں کہ مسلمان ایک نہ ہو اور ان کو کمزر کر کے فائدہ اٹھایا جا سکے اسلام کے یہ دشمن فلسطین یمن لیبنان ہر جگہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اسرائیل پر نشانہ ساتھ تے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ان دشمنوں کے کمانڈر ایک جگہ پر ہی ہے وہی سے ایک ساجشہ ہوتی ہے اسرائیل کے لیبنان میں حملے کے بعد خامنہی کے بنکر میں پناہ لینے کی بات سامنے آئی تھی آج وہ سارجنک طور پر جمعے کے بعد دیکھیں آپ کو ادادے کی آیات اللہ علی خامنہی کی پوری تقریر میں جس دیش کا بھار بھار ذکر ہوا ہے وہ ہے لیبنان یعنی کی ابھی تک میڈل اسٹ میں اسرائیل کی لڑائی کا جو سینٹر پوائنٹ فلسطین ہوا کرتا تھا وہ اب لیبنان ہوگا اب جب دنیا کا بٹوارہ ہوگا تو فلسطین سمرتک اور اسرائیل سمرتک کے بیچ نہ ہو کر اسرائیل سمرتک اور لیبنان سمرتک کے بیچ ہوگا کل ملا کر ایرات اللہ علی خامنہی نے اپنی تقریر کے ذریعے ایران کا ارادہ صاف کر دیا ہے کہ اب وہ رکنے والا بلکل بھی نہیں ہے اور اپنی اس جنگ میں خامنہی نے دنیا بھر کے مسلموں کو اللہ کے نام پر ایک ساتھ آنے کی بقالت کی ہے انہوں نے اس بات کے آشنگ کا بڑھا دی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پورا مدپورو اور پورا پرشم اسیہ ایک ایسی جنگ میں فرز جائے گا جس سے نکالا بیخد ہی مشکل ہوگا یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ خامنہی نے جنوری 2020 میں تم شکروار کی نماز کا نطرتو کیا تھا جب ایران نے عراق میں امریکی سین اڈے پر مسائلیں دانی تھی یہ حملہ ریوشنانی گارڈز کمانڈر قاسم سلیمانی کی خطیا کے بعد کیا گیا تھا اس بار وہ ایسے سمیہ میں یہاں نماز پڑھانے آئے ہیں جب لبنان میں حزباللہ کے نیتہ نسللہ کی موت ہوئی ہے ایران نے بھی حالی میں اسرائیل پر مسائلیں حملے کیے ہیں اس لیے یہ کافی ڈراؤنے والی بات ہو سکتی ہے کہ خامنہی کی یہ تقریر کہیں نہ کہیں ایک بڑا اشارہ کر رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیوات